ہیلو اور اسلام علیکم دوستو اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو آپ نے یہاں کی گاڑیوں پر مختلف قسم کے فنی شیر اکوال زری اور ڈائیلاگ ضرور پڑے لکھے ہوں گے جیسا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا پپو یار تنگ نہ کر پاک فوج کو سلام جیسے کئی جملے کئی بار دیکھے ہوں گے ہم یہ جملے اپنی گاڑیوں پر کیوں لکھتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں یا پھر لوگوں کی توجہ اپنی گاڑیوں کی طرف مبزول کرانے کی ایک کوشش ہوتی ہے لیکن بساوقات ان پر ایسے جملے بھی لکھے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی اچھی کتابوں میں بھی نہیں ملتے اور کبھی کبھی ہمیں اتنے مزائیہ شعار اور باتیں لکھی نظر آتی ہے کہ ہنسی کو روکنا ناممکن سا ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں موجود ٹرک، بس، رکشہ اور موٹر سائکلز پر لکھے ہوئے مزائیہ جملے دکھانے والے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو ایک گاڑی پر لکھا تھا پول کھلے نہ کھلے بہار تو ہے سواری ملے نہ ملے انتظار تو ہے ایک ٹرک پر لکھا ہوا جملہ ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں دل برائے فروخت قیمت صرف ایک مسکراہت اور اس شعر کو بھی ملازعہ فرمائے گا وہ ہمیں بے وفا کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز امی کہتی ہے جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے ہے نہ کمال کی شاعری آئی ہو جاپان سے پاکستان میں میری شادی ہوئی اور ٹیکسلا میں میرا سنگار ہوا اور گجر خان سے مجھے پیار ہوا ایک اور شعر ہے کہ زندگی میں جب بھی کہیں مشکل مقام آیا نہ بریک نے ساتھ دیا اور نہ گیر کام آیا دوستو پاکستان کی خوبصورت تصویر یہ بھی ہے کہ یہ ہر جگہ اچھائی پیلاتے نظر آتے ہیں جیسا کہ اس بائے صاحب نے معذور اور نہ بین افراد کے لئے سواری مفت کر دیا ہے اور اس ٹرک والے نے کم عمری کی شادی کی سرزنش اور لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے پتی تو مگا دے چاں میں پکانیاں اس بائے جان نے یقینہ نہیں شہر ٹک ٹاک میں سنا ہے رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے اس شاعر کی تو کیا ہی بات ہے میرے مذہب میں شراب پینا حرام ہے اس لئے تیری جدائی میں لسی پی رہا ہوں رکھ کر راستے میں نفرت توکھے کینٹینر تم نے دل کو اسلام آباد بنا ڈالا دوستو اب آتے ہیں رکشہ ڈرائیور آزرات کی طرف جانو لٹ کے کھا پر چڑ کے نہ جا امی امی مجھے اسی رکشے میں جانا ہے میں بڑی ہو کر ڈمپر بنوں گا میں بڑی ہو کر آوڈی بنوں گی اس قسم کے یار سے نسوار کی ایک چونڈی بہتر ہے یہاں پر بھی رن مریدی اروج پر ہے یہ سب میری ساس کی دعا ہے سنیے یہ رکشے والا کیا کہہ رہا ہے نیب نے مجھے طلب کیا میرے حساسوں میں صرف تم نکلے پپو یار تنگ نہ کر کی بجائے اب آگے آئے مارکیٹ میں پپو یار جنگ نہ کر دروازہ پلیز ہولی ہولی بن کریں یہ ہوتا ہے اردو انگریزی اور پنجابی کا مکسجر لو جی یہ بھی سنیے نو سموکنگ نو کیسنگ سڑیا نہ کر چندہ دعا کریا کر یہ بھائی جان تو سلو بھائی کے فین نکلے اور اس کا ڈائل آگ ہی لکھ ڈالا ایک سرکاری گاڑی پر کسی نے چپکے سے لکھ دیا سرکاری گاڑی کی صفائی قانونن جرم ہے یہ بھائی جان کلے عام ڈیٹنگ کے لیے نمبر آفر کر رہے ہیں اس گاڑی والے نے تو سب کو پہلے ہی خبردار کہہ دیا ہے کہ گاڑی عورت چلا رہی ہے دینجر کیپ ڈسٹنس لیڈی ڈریور میں آوانگی ہوا بن کے یقینا یہ گانہ آپ نے ضرور سنا ہوگا لنگ جا چول کوئی نہ ماری ہمارے موٹر سائیکل حضرات بھی کس سے کم نہیں ہیں کیا کچھ لکھتے رہتے ہیں موم سیز نو ریس کتے کا بچہ پالنا رشتہ دار پالنے سے بہتر ہے لگتا ہے یہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں ہیں باؤں اوبالہ ہے تجاز چاگن آم ہے تیڑے جن کڈا مجھے غریب سمجھ کر محفل سے نکال دیا اور بعد میں ظالموں نے نرگز بلالی دو لکھ کھا گئی دو دو سو کر کے دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ شرکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی